سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ کچن مد نورین میں میں ہوں آپ کے ساتھ اور آج جو ریسیپی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بخریز سپیشل میں ہے اور آج میں بنا رہی ہوں بیہاری کباب مسالہ اور یہ بہت ہی مزیگا بنتا ہے اور آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کریں اور پیکٹ سے یہ بہت اچھا بنتا ہے تو چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ریسیپی اس کو اپنے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کرنا بلکل نہیں بھولیے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے تھوڑے سے پاوڈر لیا ہے جو مسالے ہوتے ہیں اور یہ میں نے لیا ہے دھنیا ہے یہ اس کو میں نے جو ہے پہلے درائے روزٹ کیا اور پھر میں نے اس کو پیس لیا ہے بس دردرہ سہی کیا ہے یہ میں نے لیا ہے دھنیا 1 تیبل سپون اور اسی طریقے سے میں نے زیرے کو کر لیا تھا تو یہ زیرہ بھی 1 تیبل سپون ہے یہ کشمیری ریڈ چلی ہے یہ میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون اور آہ شاہزیرہ میںہم لیا ہے باشید بہترین 1 ٹی سپورگ لیا ہے اور یہ سارے کم لیا ہے لیا ہے ان سارے چیزوں کو ہوں اور ملیے ہمیں شاہزیرا میں کے لیے ہے جواہ viیو اور جائفل چھوٹا سا ٹکڑا اور یہ میں نے چھے عدد لے لی ہے گرین چھوٹا جو ہوتی ہے کردموم جو ہوتی ہے گرین والی الائچی یہ لے لی ہے اور یہ میں نے چنے لے لی ہے اور یہ میرے پاس جو ہے بھنے میں تھے لیکن میں نے ایک دفعہ اس کو اور بھول لیا ہے تو یہ میں لوگوں کی تقریباً two table spoon تو یہ اس کو میں ابھی پیس ہوں گی تو یہ two table spoon کے مرابر ہی ہوں گے اور یہ میں نے لے لی ہے کباب چینی اور یہ میں نے لے لی ہے پیپلی تو یہ جو ہے مین انگریڈینٹ ہے پورے مسالے کا تو یہ ڈالنا بہت ضروری ہے یہ نارمال ہی مل جاتا ہے مسالوں والے کی شاپ پر اور میرے پاس جو ہے یہاں پر میں نے بھدام لیا ہے یہ بھی میں اس کو پیس ہوں گی اس کو بھی اور یہ تقریباً two table spoon کے مرابر ہی ہوں گے میں بھدام اس لیے یوز کر رہی کیونکہ یہاں پر خشخش نہیں ملتی ہے تو اس لیے میں اس کو یہ یوز کر رہی ہوں اور جن کو خشخاش مل جائے تو وہ اس کی جگہ خشخاش ہی ڈالیں تو یہاں پر میں نے تھوڑے سے ثابت گرم مسالے لے لی ہے اس میں میں نے تقریباً eight حدد جو ہے یہ long لے لی ہے اور half teaspoon کے برابر میں نے یہ کالی مرچ لے لی ہے ان ساری چیزوں کو بھی میں ڈوائی روست کر کے بھونوں گے اور پیس ہوں گے دو میں نے بادیان کے پھول لے لی ہے اور دو بڑی لائچی لے لی ہے اور یہ دو جو ہے میں نے یہ بی لیو لے لی ہے اور تھوڑی سی میں نے لی ہے یہ دارچی لیں تو ان ساری چیزوں کو میں ڈوائی روست کر کے آپ کو دکھاتی ہو اور پھر اس کے بعد میں اس کو پیس ہوں گے یہ جتنے بھی whole spice ہے ان سب کو میں بھونوں گی کیونکہ بھون لے سے اس کی بہت اچھی خوشبو نکلے گی اور بادام بھی میں اس کے ساتھ ہی ڈال دوں گی ساری چیزوں کو ہلکا سا بھونوں گی بس تاکہ اس کا کلر چینج نہ ہو یہ دیکھیں بس اس کو خلکا سا میں کروں گی جیسے اس میں سے خوشبو آنے لگے گی تو میں اس کو ہٹا لوں گی اور پھر تھنڈا کر کے میں اس کو پیس ہوں گے میکسی نے ڈال گیا یہ دیکھیں اس کو میں نے ڈرائی روست کر لیا ہے اور یہ تقریباً ایک میٹھ میں یہ ہو گیا ہے اور اب میں اس کو ڈالوں گی اس کا ڈوڑی کے اندر میں ڈالوں گی یہ میں آپ کو دکھانا بھول گئی تھی یہ لیمن سالٹ ہے یہ میں ہے ون فورت سے بھی کم ہے یہ ون بس اتنا ہی ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ پس گیا ہے اور اب میں اس کے اندر چنے ڈال کے پیس ہوں گی یہ دیکھیں اور اس کی اتنی اچھی خوشبو نکل رہی ہے کہ آپ لوگ جب بنائیں گے تو ہی آپ لوگ وہ کو پتہ جلے گا یہ بہت ہی زبردست بنائیں اور ابھی بکرید آ رہی ہے تو یہ بہت ساری چیزوں میں یوز ہوگا اور انشاءاللہ میں بھی اس کی ریسپیز لے کر آنگے آگے تو یہ دیکھیں بس اس طریقے سے پیس کیا ہے اب میں یہ سارے جو مسائلے پیسے ہوئے ہیں یہ اس کے اندر ڈالوں گی اور کچھ لوگ اس کے اندر کچھری پاورڈر بھی ڈالتے ہیں لیکن میں اس کے اندر کچھری پاورڈر نہیں ڈالتی ہو کیونکہ مجھے ایزی لی پپیتہ مل جاتا ہے یہاں پر تو میں اس کے اندر کچھا پپیتہ ہی یوز کرتی ہو تو انشاءاللہ آگے آپ کو دکھاؤں گی جب میں اس کے اندر کچھا پپیتہ بھی ڈالوں گی ریسپی میں اب یہ پیس ہوں گی اور یہ بھی ڈال کے اس کے اندر مکس گئے یہ دیکھیں یہ بھی پیس گیا ہے اگر آپ کے پاس چنے نہ ہو تو آپ اس کے اندر بیسن بھی ڈال سکتے ہیں ڈو ٹیبل سپون یہ دیکھیں کتنا سارا بن گیا ہے یہ بس اس کو میں اچھے سے میکس کروں گی اور یہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو ایک کنٹینر میں بھرکے رکھ لوں گی اور بس اس کو یوز کریں آپ لوگ بھی بنا کر انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت پسند آئے گا یہ تو اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا یہ مسالہ کیسا بنا اور انشاءاللہ بہت سمپل سی ریسپی آئیں میں لے کر آ رہی ہوں اور آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ لوگ کومنٹ کریں مجھے اور بتائیں کہ کیسی لگ رہی ہیں آپ لوگوں کو تو انشاءاللہ ایک اور سمپل ریسپی کے ساتھ میں دوبارہ حضر ہوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ